بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت سوئیم بیٹا آج ہم چاند کتاب کا صفحہ نمبر 23 کی آخری دس لائنوں کی پڑھائی کریں گے جانوروں کے بارے میں معلومات پہلا جو ہم نے چپٹر پڑھا یہ اسی سے ریلیٹڈ کے ہمیں خیال رکھنا ہے کس چیز کا خیال رکھنا ہے ہم اس میں پہلے ریڈنگ کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جی سب سے پہلے ہے دنیا بھر میں جانوروں کی حفاظت کے لیے بہت سے کام کیے جا رہے ہیں حکومتوں نے ان جانوروں اور پرندوں کے شکار پر پابندی لگا دی ہے جن کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے ان کی حفاظت کے لیے الگ سے جگہیں بنا دی گئی ہیں تاکہ وہ آرام سے وہاں رہیں اور کوئی انہیں مار نہ سکے اس وقت جن پندرہ جانوروں کی نسلوں کے ختم ہونے کا خطرہ ہے ان میں ہرا کچھوا ہرا سبز دریائے سندھ کی ڈولفن مچھلی تلور اور پاکستان کا قومی جانور مارخور پہاڑی بکرہ شامل ہیں ٹھیک ہے بیٹا کہ اس چپٹر میں ہم نے پڑھا کیا ہے کہ ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو جانوار جاندار آبی جاندار جو پانی میں رہتے ہیں اور جو دنیا میں جانوار ہیں پرندے ہیں کیلے مکوڑے ہیں ٹھیک ہے ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں کیوں ختم ہو رہی ہیں کیونکہ کچھ لوگ انہیں دمائیوں کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور کچھ انہیں چیزیں ان کی خالوں سے چیزیں بنانے کے لئے انہیں استعمال کر رہے ہیں اور اسی طرح بہت سری ایسی چیزیں ہیں جو ختم ہو رہی ہیں لیکن ان کو ختم تو کر رہے ہیں ان کی نسلوں کو لیکن ان کی نسل کی پیداوار نہیں ہو رہی بڑھانا بھی تو چاہیے نا اس نسل کو تاکہ جو اتنی فائدہ من چیزیں ہیں جن سے یہ چیزیں بھی بنا رہے ہیں دوائیاں بنا رہے ہیں تو اب ان کو چاہیے نا کہ یہ اور بھی ان کی پیداوار میں اضافہ کریں نو لیکن ایسا نہیں ہو رہا باوجود اس کی کہ ان کی گروت بڑے پیدائش بڑے وہ کم ہو رہی ہے جو ہے اس کو بھی مارا جا رہا ہے آپ نے اس صفحے کی پڑھائی اچھی طرح کرنی ہے بیٹا شکریہ